السلام علیکم میرے نام عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے ہیں اس کے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے ہیں بات کروں پہلے اس کی عمومی تعبیرات جانیں گے جو مردوں اور خواتین کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ ایک وریسی کے ساتھ اپنی تعبیرات جاننا چاہتے ہیں کماری لڑکی شادی شدہ عورت حاملہ عورت طلاقی آفتہ عورت اور کسی آدمی کے لیے ان کی الگ الگ تعبیرات بھی جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ آسکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلیے آج کے ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا کسرس سے عبادات اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض اوقات خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ اگر لڑکی کماری ہو تو جلد نکاح میں بند جائے گی لیکن کعبہ کو اس کے اصل سائز سے چھوٹا یا مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ دیکھنا یہ خواب دیکھنے والے کے لیے برے کام چھوڑنے کی تنبی ہے اس لیے اسے توبہ کرنے چاہیے اگر ایک شخص دیکھے کہ اس کے رشتداروں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ کعبہ کے سامنے ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کو بتاتا ہے کہ خدا اس ملدے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات بلند فرمائے گا خواب میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا دیکھنے والے کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے اور بسارت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں مختلف مقاصر ہیں خواب میں خانہ کعبہ کا تواف کرنا قابل تعریف خوابوں میں سے ایک ہے جو دیکھنے والے کے لیے بہت سی بلائیوں کا بتاتا ہے جو شخص حقیقت میں نماز نہ پڑھتا ہو اور خواب میں کعبہ کو دیکھتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے گناہوں کو چھوڑنے اور عبادات کا پابند ہونے کے لیے تنبی ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا دیکھنے والے کی زندگی میں بلند مقام پر پہنچنے کا اشارہ ہے جب کوئی بیمار خواب میں خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھتا ہے تو یہ نظارہ بیماری سے شفا کی خوشخبری ہے اور جہاں تک گناہگار انسان کا تعلق ہے تو یہ نظارہ اس کے گناہوں سے سچی توبہ کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ جل ہی توبہ کرے گا کماری لڑکی کے لیے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر جب کوئی کماری لڑکی خواب میں خانہ کعبہ دیکھتی ہے تو اس خواب کا عمومی مطلب اچھائی ہوتا ہے یا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی اسی سے شادی ہوگی جسے وہ پسند کرتی ہے لڑکی کا خواب میں خانہ کعبہ کی طرف جانا اس کی زندگی میں فخر وقار اور فضیلت کی علامت ہے کماری لڑکی کے لیے خواب میں کعبہ کے اوپر کھڑا ہونا لڑکی کی اخلاقی پستی اور مذہب سے دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے کماری لڑکی کے لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا بتاتا ہے کہ اس کے پاس جل ہی بہت زیادہ پیسہ ہوگا اگر لڑکی خواب میں خانہ کعبہ کا تواف کرتی ہے تو یہ اس کی اچھائی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی لڑکی کے لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا ان خواہشات اور مقاسد کی تکمیل کا بھی ازار ہو سکتا ہے جن کی وہ تلاش کر رہی تھی جبکہ لڑکی اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہی ہے تو یہ خواب اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جلد ہی ایک نیک اور اکل مند آدمی سے شادی کرے گی جس کے پاس مال و دولت ہوگی اور جس کے ساتھ اس کی زندگی مستحق کم ہو جائے گی لیکن اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھے کہ خانہ کعبہ اس کے گھر میں ہے تو یہ خواب اس کی خوبیوں اور حسن اخلاق کے بارے میں بتاتا ہے آدمی کے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تعبیر جب کوئی آدمی خواب میں کعبہ کو دیکھتا ہے تو یہ نظارہ اس کے اردگرد کے لوگوں میں اس کا مقام ظاہر کرتا ہے اگر دیکھنے والا اپنے آپ کو کعبہ کے اندر چوری کرنے سے روکتا ہے تو یہ اس کے اچھے اخلاق اور قابل تعریف صفات اور دین کی حمایت کو ظاہر کرتا ہے اگر آدمی خواب میں خانہ کعبہ میں روتا ہے تو یہ خواب اس کے غم اور اداسی کو دور کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے دیکھنے والا اپنی زندگی میں دوچار ہے اسی طرح جب کوئی کمارا لڑکا خواب میں خانہ کعبہ کا غلاف دیکھتا ہے تو یہ خوشکبری ہے کہ نیک لڑکی سے اس کی شادی قریب ہے لیکن اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ خوش و خورم حالت میں خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام میں ترقی کرے گا اور اس میں نمائع مقام پر خائز ہوگا شادی شدہ عورت کے لئے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر جب ایک شادی شدہ عورت اپنے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھتی ہے تو یہ نظارہ اس کی زندگی میں ایک خواہش کو ظاہر کرتا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتی ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی دوسری طرف اگر کوئی عورت خواب میں دیکھیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھی ہے تو یہ اس کے شہر کے ساتھ اس کی خوشی اور اس کے حسن سلوک کے نشاندہ ہی کرتا ہے اگر ایک شادی شدہ عورت اپنے ہاتھوں میں کعبہ کے غلاف کو تھامتی ہے تو اس سے اس کے شہر کے ساتھ اس کی وابستگی محبت قدردانی اور احترام کا پتہ چلتا ہے جہاں تک خانہ کعبہ کا غلاف سلائی کرنے میں عورت کی شرکت کا تعلق ہے تو یہ نظارہ اس کی اپنے شہر سے محبت کو ظاہر کرتا ہے جب کوئی شادی شدہ عورت اپنے گھر میں خانہ کعبہ کو دیکھتی ہے تو اس سے اس کی تقوی کی شدت اور اپنے فرائز ادا کرنے اور اپنے شہر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے جذبے کا پتہ چلتا ہے جس کا خدا تعالی نے اسے حکم دیا ہے صلاح کی آفتہ عورت کے لیے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر متعلقہ عورت کے لیے خواب میں کعبہ کو دیکھنے کی عام تعبیر امیدوں، کعبہ کی تکمیل اور بہت سی اچھی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن کعبہ کو اس کی فطری حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں دیکھنا ناغوار نظاروں میں سے ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عورت کسی برائی میں پڑھنے والی ہے اگر متعلقہ عورت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو یہ کسرت رزق کی علامت ہے کہ جس سے وہ لطف اندوز ہوگی دوسری طرف اگر کوئی متعلقہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے اپنے آپ کو انچی آواز میں روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی برے شخص کی طرف سے کوئی ناخوشگبار واقعہ پیش آئے گا البتہ اگر متعلقہ عورت خانہ کعبہ میں قبلہ کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھے تو یہ طلاق کے بعد اس کے برے اخلاق اور انحراف کو ظاہر کرتا ہے اگر دیکھنے والی خواب میں پر سکون اور مستحقم محسوس کرے اور خانہ کعبہ کو دیکھے سیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی کسی نیک آدمی سے ہونے والی ہے حاملہ عورت کے لئے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے عام معنی پیدائش کے قریب ہونے اور پیدائش میں آسانی کے ہیں اسی طرح اگر ایک حاملہ عورت لڑکے کو جنم دینا چاہتی ہے تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی اگر حاملہ عورت خواب میں خانہ کعبہ کے غلاب سے چمٹی ہوئی ہو اور خوشی محسوس کرے تو یہ نظارہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی کو جنم دے گی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خواب دیکھنے والی کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ ایسے بچے کو جنم دے گی جو اس کی زندگی میں مددگار ہوگا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا دوسری جانب اگر حاملہ عورت اپنے گھر میں خانہ کعبہ دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی جس کے بعد اس کی زندگی میں بہت زیادہ روزی اور بلائی کا آغاز ہوگا دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ